تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بولے کہاں طریقہ نہیں ہے آپ ماں کی مانگئے ہیں جس کی تین طلاق بل پر بحث کے دوران لوگ صبح میں سماجوازی پارٹے کے سانسد آزم خان کی زبان نے مریادائے لانگ دی تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا سپیکر کی کورسی پر بیٹھی رامہ دیوی پر آزم خان کی ٹپڑی کو لے کر ستدن میں زوردار ہنگامہ ہوا ستہ پکش کے سدستیوں نے سماجوازی پارٹی کے سانسد سے مافی کی مانگ کی آپ کا سیتر میں کافی امبو رہا ہے یہ بتا کہ آپ یہ سب تو واپس لے لیجیے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ سب تو آپ نے بولا وہ ٹھیک نہیں ہے مانیہ سانسد مہدے کو سنا ہے ان کا اُس ہاؤس کا ایس ہاؤس کا لمبا انبوہ ہے بیدان سبھال اتر پدیش کا بھی انبوہ ہے وہ وزیر بھی رہے ہیں صدر کو شیئر کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں ان کو اچھی سمجھ کرتے ہیں اور جو شبدوں کا پریوک کیا ہے انہوں نے اپنے مہلاؤں کے خلاف اور آپ کے خلاف وہ جو میں اُس شبد پریوک کیا ہے ان کو معافی ماننی جائیے ستاپکش کے سدستیوں نے آزم خان کی بھاشا اور بھاہ دونوں پر سوال اٹھائے یہ دو وشے تھا آزم خان صاحب والا اس وشے میں کٹلتا جلگتی ہے اور بھاو بہت اچھے نہیں ہے اچھے بھاو نہیں ہے درستی بھانی کی اچھا نہیں ہے شیئر کے پرتیش اس لیے شبدوں کا پریوک اور یہ انہوں نے پہلے تو انہوں نے ٹوکا نکھوی صاحب کو کہ وہ کہاں چلے گئے ادھر ادھر کی بات تو انہوں نے کہا آپ ادھر ادھر مد دیکھئے میرے طرف دیکھئے تو یہ آسن کہتا ہی جب انہوں نے جو دوسرا شیئر پڑا وہ ٹھیک نہیں تھا معافی مانگنی سے یہ ایک سمان کے لیے آزم خان گھرے تو ان کی پارٹی کے اتھیکش بچاؤں میں اترے مانی سانسط آجم خان صاحب جو بات اپنی کہہ رہے تھے اور جب انہوں نے اپنی شیئر کی دو لائنیں کہیں تو پیٹ سے یہ کہا گیا لیکن سفائی دیتے دیتے اکھلیش بھی بانڈری پار کر گئے اور ایک بار پھر ہنگامہ شروع ہو گیا تب اس پیکر نے اکھلیش یادب کو نصیحت دی ستہ پکش کے ہنگامے کے بیچ اکھلیش کو سترینڈر کرنا پڑا اکھلیش بیٹھے تو آزم خان نے ایک بار پھر مورچہ سمبھالا لیکن جب بیجی پی کے سانسط ان سے مافی کی مانگ پر اڑے رہے تو وہ صدن سے باہر چلے گا موسیقی 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 موسیقی